بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دی چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سی ایس سک سیرو فور آپریننگ سسٹمز کے سبجک کے اوپر اور اس ویڈیو میں ہم اس سبجک کی میٹرم اگزیم پر اپریشن کے حوالے سے بات کریں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایک منٹ کے لئے کوئی کلی اپنا اپجیکٹف دیکھ لیتے ہیں کہ اس ویڈیو کو ہمارا بنانے کا مقصد کیا ہے تو ہم چاہیں گے کہ سٹوڈنٹس کو اگزیم پر اپریشن کے حوالے سے ایک لاس منٹ ریفراشر بھی دے سکیں دوسرا سٹوڈنٹس کو ہم کوشش کریں گے یا ان کو ہلپ کریں گے ایک موک اگزیم یا ان کو اگزیم کی پریکٹس بھی کروا سکیں اور ہمارا ایک اپجیکٹف یہ بھی ہوگا کہ ہم آپ کو ہلپ کریں کہ آپ اپنے سکور کو ایلیویٹ کر سکیں ایجنڈا ہمارا کیا ہوگا اس سیریز میں جو دو ویڈیوز کے اپر مشتمل ہوگی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ ایک سو بیس قویسنز جو ہیں وہ شیئر کیے جائیں اس ویڈیو میں پارٹ ون میں قوشن نمبر ون سے لے کر سکسٹی کور کریں گے انشاءاللہ اور سکسٹی ون سے لے کر ونہنڈر این پونٹی یعنی نیکس سکسٹی قویسنز جو ہیں وہ ہم کوشش کریں گے کہ پارٹ ون میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو چلیے ویڈیو کو پروپرلی پہ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا کوششن نمبر ون ہے تو آپ نے کمپنٹس بتا رہی ہیں کہ کمپنٹس کے اندر کتنے کمپنٹس ہوتے ہیں تو یہ ہمیں پتا ہے ایک تو ہمارے کمپنٹر میں ایک ہارڈ ویر ہوتا ہے یعنی جو ہمیں نظر آتا جو ٹینجیبل کمپنٹس ہوتے ہیں سارے وہ کہلاتے ہیں ہارڈ ویر اس ہارڈ ویر کے اوپر ہم ایک آپریننگ سسٹم انسٹال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم فردر اپنے کچھ اپلیکیشن سافٹ ویر بھی انسٹال کرتے ہیں میں اگر کامن مثال دوں تو میک سافٹ ویرڈ ایکسل آؤٹلوڈ پاور پائٹ یا ہمارے ویب براؤزر یا اس طرح کی اور جو اپلیکیشن ہوتی ہیں وہ ہم انسٹال کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپیٹر سسٹم میں جو کمپوننٹس ہیں اس میں یہ سارے چیزیں شامل ہوں گی ہارڈ ویر آپریننگ سسٹم اور اپلیکیشن سافٹ ویر اپلیکیشن پروگرامز کمپیٹر سسٹم کیا پروپرز ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھے گا کچھ کی ورڈ میں نے ہائیلیٹ کی ہیں اپنے ان کے اوپر فوکس کرتے جانا ہر کوشن میں ایک تو یہ ہے کہ کیا وہ اگزیکیوٹیبل پروگرامز جنریٹ کرتا ہے بلکل ٹھیک ہے بات ایک دوسرا یہ ہے کہ ان پروگرامز کو جو کہ وہ پہلے لکھتا ہے یا جنریٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے ان کو پھر بعد میں ہمیں ایکزیکیوٹ بھی کروا کے دیتا ہے یا ہمارے لئے ایکزیکیوٹ کرتا ہے تو کیا ان میں سے کوئی کام ہے یا دونوں ہے یا کوئی بھی نہیں ہے تو ایکشنلی یہ دونوں کام ہمارے لئے کرتا ہے یعنی ہمیں ہلپ کرتا ہے کہ ہمارے لئے کچھ پروگرامز بناتا ہے یا ہم از ای یوزر کچھ پروگرامز بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد ان پروگرامز کو ہم ایکزیکیوٹ کوٹ کرواتا ہے تو یہاں پہ بوت ہافتی اب اب یہ رائٹ اپشن ہوگی تو ہمیں بتانا ہوگا کہ کون سی سروسز جو ہے وہ اپریڈنگ سسٹم پروائیڈ کرتا ہے پہلی اپشن ہے تو یہ کیا دیوائیسز مینج کرتا ہے ہمارے لیے کیا یہ پروسسز کو مینج کرتا ہے یعنی جتنے پروسسز ہم لوگ چلاتے ہیں ایزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیز کو بھی manage کرنے میں help کرتا ہے اور ہماری file یا directories کو بھی manage کرنے میں help کرتا ہے تو ایک operating system جو ہے وہ یہ سارے کام کرتا ہے تو all of the above یا fourth option جو ہماری correct option ہے question number four ہے the dash view is that an operating system is a program that acts as an intermediary system یعنی ایک intermediate system ہے کس کے درمیان user کے اور آپ کے hardware کے نہیں ایک سائٹ پہ آپ کا user ہے اور ایک سائٹ پہ آپ کا hardware ہے ان دونوں کے درمیان یہ کیا ہے as an intermediate system کام کرتا ہے اور یہ view جو ہے یہ اصل میں کوئی ایک particular view ہے جس کی بات ہو رہی ہے یہ view ہمیں بتا رہا ہے کہ basically operating system آپ کے as a user اور آپ کے hardware کے درمیان جو ہے وہ ایک intermediate system کے طور پہ کام کرتا ہے اور یہ آپ کو enable کرتا ہے کہ آپ اپنے computer system کو use کر سکتے ہیں اس کو استعمال میں نہ سکتے ہیں تو یہ کونسی approach ہے یا کونسا view ہے تو اصل میں آپ نے پڑا ہوگا کہ دو views ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس top down ہوتا اور ایک bottom up ہوتا ہے یہ journal اور system view تو بالکل نہیں ہوتے تو یہ والا view جس کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں operating system آپ کے hardware اور آپ کے user کے درمیان ہوتا ہے as a intermediate system کام کرتا ہے اور آپ کے system کو یا آپ کے hardware کو use کے قابل بناتا ہے یا آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو یہ کونسا view ہے top down approach یا top down view question number 5 ہے a computer system that allows only one user to use the computer as a given time is known as تو دیکھیں ایک user ایک وقت میں computer استعمال کر سکتا ہے تو ایسا computer system یا ایسا system کیا کرائے گا single user system pretty straight forward ہے یہ دیکھیں one user ہے اور one user سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ single user system ہے باقی batch time sharing یا real system یہ کچھ اور categories کی ہیں یا ان کی بات نہیں ہو رہی تو user پرسپیکٹیف میں پوچھی کہ یہ بات اور one user single user system ہے question number 6 ہے a dash is a computer system اچھا کسی ایک computer system کی بات ہو رہی ہے نیچے اس کی کچھ تین characteristics دیئے میں آپ نے ذرا دیان سے ان کو دیکھنا ہے number 1 ہے the user does not interact directly with the system یعنی کوئی ایسا system جس میں user system کے ساتھ direct interact نہیں کرتا number 2 اس system میں جس کی بات ہو رہی ہے control جو ہے وہ automatically transfer ہو رہا ہے ایک جاب سے دوسری جاب پہ یعنی as a user آپ اور میں transfer نہیں کر رہے اور تیسرا جو فیچر ہے اس system کا وہ یہ ہے کہ اس system میں جس کی بات ہو رہی ہے cbu زیادہ تر یا کفیت تک idle رہتا یعنی کوئی خاص کام نہیں کرتا اس سے مراد کیا ہوگا free رہتا ہے کوئی particular کام نہیں کر سکتا تو ایسا system جس میں user interact بھی نہیں کرتا directly control خود بخود ایک جاب سے دوسری جاب پہ transfer ہو جاتا اور cpu کفیت تک جو ہے وہ کوئی خاص کام نہیں کرتا یا free رہتا ہے تو آپ نے پڑا ہوگا کہ batch system ایسا system ہوتے ہیں جن میں کیا کیا جاتا تھا کہ batches میں jobs بنا کے system میں ڈال دی جاتی اس کے بعد system پھر کیا ہے کافی دیر تک جب تک نئی jobs آپ نہیں لارہے system آپ کا cpu idle پڑا رہتا تھا تو یہ batch systems کی یہ تینوں characteristics ہیں یہ ایسا system جس میں یہ تینوں characteristics جو mention ہیں وہ اصل میں batch system کہلاتا ہے question number 7 in a multi programmed system all the jobs that enter the system are kept in the dash ایک multi program system ہے یعنی ایسا system جس میں زیادہ چیزیں چل سکتی ہیں زیادہ program چل سکتے ہیں multi سے آپ یہ سمجھ لیجے بات اس میں اگر زیادہ jobs یا ساری jobs جب system میں آتی ہیں تو وہ کہاں رکھی جاتی ہیں kept in تو کوئی ایک جگہ ہے کوئی ایک particular place یا location ہے جس کی بات پوچھی جا رہی ہے ایک ready queue ایک job pool ایک process table اور execution table تو operating system میں آپ نے یہ دو اوپر چیزیں تو پڑھی ہوئی ہیں نیچے چیزیں جس مسلیٹ کرنے کے لیے ان کو cross کر رہے ہیں یا ان کو eliminate کر رہے ہیں اب دو چیزیں آپ نے پڑھی ہے ایک ready pool میں سب سے پہلے jobs رکھی جاتی ہیں یعنی جو execute ہو رہی ہے وہ سب سے پہلے job pool میں آتی ہیں اور یہاں سے پھر جو execute ہونی ہوتی ہیں جو ready ہو جاتی ہیں وہ ready queue میں ڈالی جاتی ہیں تو entry point system کا یہ ہے اور یہ second step پہ بات ہوتی ہے تو بات پوچھے جاری تھی جو job system میں کیا ہو رہی ہیں enter ہو رہی ہیں تو enter ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رکھے جائیں گی پہلے job pool میں اور job pool میں سے پھر سیلیکٹ کر کے ready queue میں ڈالی جائیں گی اور third step میں ready queue سے jobs کو execute کیا جائے گا یا ان processes کو سی پیو دیا جائے گا allocate کروا جائے گا question number eight ہے if several jobs are ready to be brought into the memory but there is not enough room or space for them room مطلب space تو system must ایسی صورت جہاں پہ کافی jobs آپ لے آئے ہیں اور space نہیں ہیں اتنے resources نہیں ہیں یہ جو jobs ابھی چلی نہیں آپ terminate کیسے کریں تو یہ option تو نہیں ہو سکتی increase the memory ایسا تھوڑی ہو سکتا کہ آپ ہر وقت آئے دن اپنی memory بڑھاتے رہیں اور suspend all jobs ساری کے ساری ختم کر دیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ cpu کو کیا کرنا چاہیے scheduling کرنی چاہیے کہ کون سی jobs ہیں جو میں execute کر دوں یا ان کو execute کرنے دیا جائے اور کون سی jobs ہیں جن کو ہم کیا کر لیں گے schedule کر لیں گے کہ اس کے بعد یہ چلنی ہے اس کے بعد پھر 3 چلے گی پھر 4 چلے گی پھر 5 چلے گی ایسی صورت execute کروا سکیں سو the right option is کہ system میں اگر زیادہ jobs آئے ہیں resources کم ہو تو کیا کریں گے ہم یا system کیا کرے گا schedule کر دے jobs کو اور پھر باری باری سب کو execute کروا دے گا question number 9 time sharing system is a time sharing system ایک ایسا system ہوتا جس میں cpu کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے different jobs کو دیا جاتا ہے اسی لئے اس کو کہتے ہیں time share سب processes کو تھوڑا تھوڑا time دیا جاتا ہے تو ایسا system جو time sharing ہے اس کے کچھ properties یا characteristics کے وہ multi user بھی ہوتا ہے بھی ہوتا یعنی different users کے process ہو سکتے ہیں اور multi process کا مطلب یا multi process کا مطلب کہ اس system میں زیادہ processes ہم execute کر سکتے ہیں اور interactive بھی ہوتا ہے یعنی آپ اس systems کے ساتھ interact کر سکتے ہیں کہ batch system کی طرح نہیں ہے کیا آپ نے job ایک تفہ ڈال option is all of the given question number 10 ہے dash systems are used when rigid time requirements یہ کچھ خاص طرح کی requirement ہے بہت rigid آپ کہتے ہیں سخت یعنی ایسی چیز جو سخت ی کرنے پڑتی ہے in the terms of time process data flow میں thus it is often used as a control device ایک اور clue جہاں سے مل رہا ہے کہ ایسی چیز control device ہے dedicated application تو ایسی چیزیں جن کے اوپر کچھ time کی requirements ہو بہت rigid ہوں وہ کسی device کو control کر رہی ہیں dedicated applications ہیں تو hardware device اچھا یہاں تین چیزیں بہت common ہیں اور confusion ہوتی ہے interrupt trap میں اور signal میں تو میں کوشش کی ہے ان تین وں کو الگ الگ تھوڑا سا highlight کر دوں وہ چیز جو جن generate کرتا ہے hardware device usually کس لئے کرتا ہے کوئی ایک آپ کا input output device ہو سکتا ہے کی keyboard ہو سکتا monitor ہو سکتا کوئی بھی device ہو سکتا printer بھی ہو سکتا to get the cpu attention یعنی وہ signal جو کسی hardware device نے generate کیا اور cpu attention لینے کے لیے ایسا اس نے کیا اس کو ہم کہتے interrupt ٹھیک ہے یعنی اس interrupt کو اس hardware کے ساتھ relate کر دیجئے دیوائیس ہو سکتا ہے اور وہ کسی لیے کرتا ہے تاکہ cpu کی attention لے سکیں question number 12 ہے a dash is an exception اب یہاں پہ دیکھئے گا وام نے بات کی تھی ایک signal ہے جو hardware نے generate کیا یہ ہم کہہ رہے ہے کہ ان فیکٹ یہ ایک exception ہے جو software نے generate کی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں میں اپنے فرق یاد رکھ میں تو جو software نے ایک exception generate کی ہے یعنی آپ نے شاید پڑھا ہوں کہ something divided by zero اور یہ کیا ہوتا ہمارا infinity ہوتا ہے تو something divided by zero اور کوئی بھی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ software جب لکھتے ہیں بھی ہو سکتی ہے تو ایسی exception کو جو software generate کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے trap دوبارہ بتا دیتا ہوں hardware نے کوئی signal generate کیا تو وہ کیا ہوگا interrupt software نے کوئی exception generate کی تو وہ کیا ہوگا trap اس کو آپ یاد رکھے گئے میں بار بار دور آرہ چونکہ یہ بہت confusing concepts ہیں عام طور پہ students بہت confused ہوتے ہیں ان میں question number 13 ہے a dash is an event یہ دیکھے گا تیسی چیز آئی event اس لئے میں highlight کیا ہے generated to get the attention of a process تو اب یہ جو event آیا ہے یہ attention لینی ہے لیکن کس کی cpu کی نہیں لینی بلکہ کسی process کی attention لینی ہے اور example کیا ہے اس کی آپ control c press کرتے ہیں تو یہ چیز کیا کرتی ہے signal control c use کرتے ہیں آپ اور میں تو ہم لوگ جب یہ press کرتے ہیں in fact تو یہ کیا ہوتا ہے یہ event ہے جو کسی process کی attention کے لیے generate کیا جاتا ہے اور اس کو ہم کیا کہیں گے کہ ہم نے ایک signal دیا اپنے process کو یہ تینوں کا فرق آپ نہیں یاد رکھنا ہے بعض اوقات یہ subjective میں بھی question پوچھا جاتا کہ interrupt trap اور signal جو ہے ان کی دیفرنسییشن لکھیں یا ان کو define کریں اور mcq پوچھا جاتا تاکہ atleast آپ کے ذہن میں رہے question number 14 what could be possible problems with multi programming approach problems ہمیں بتانی ہیں کچھ اس کے فائدے بھی ہیں multi programming کے کچھ اس کے problems بھی ہیں تو ہمیں بتانی ہے کہ where we put several programs in a memory اب ظہری بات ہے multi programming ہے one more time تو اس کا مطلب یہ کافی programs of memory میں ڈال دیتے ہیں یہ main memory کی بات ہو ہو سکتی یعنی چار programs سسٹم میں کوئی ایک program جو تھا وہ اس میں ایک ویرر تھا اور اس نے باقی تین program میں سے کسی ایک program کو یا اس کے ڈیٹے کو تبدیل کر دیا چھیر شاہر کر دی میں نے کا ہی کوئی ڈیٹا ہے اور ساتھ میں دوسرا process run ہو رہا اس کے اوپر بھی کوئی ڈیٹا یا اس کی فائل ہے تو پہلے process کی فائل نے دوسرے process کی فائل کو یا اس کے folder کو override کر دیا تو دوسرے process کا ڈیٹا تو لاؤس ہو گیا یہ بھی possibility ہے ممکن ایسا ہو جائے غلطی سے بھی ہو جائے یا process میں get the CPU and never re-link it یعنی چار process جل رہے تھے ایک process نے CPU لے لیا اب اس کو چھوڑ ہی نہیں رہا تو کیا ہوگا باقی تین process جس کو کہہ سکتے ہیں کہ مو دیکھ رہ جائیں گے کہ possible problems جو ملٹائے پروگرمی میں آ سکتے ہیں تو in our given question all of the above given options یہ ہمارا کیا ہوگا right option یا right answer ہوگا in this case the problems for multi یا problems with multi programming to prevent users from performing illegal input output operations OS defines all input output instructions to be dash instructions یعنی OS چاہ رہا ہے کہ آپ یا مجھے as a user prevent کر سکے کہ آپ کو illegal input output operations نہ کریں تو آپ نے پڑی نہیں ہماری instructions ہیں ان کے دو modes ہوتے ہیں ایک user mode ہوتا اور privilege mode ہوتا ہے تو عام طور پہ جتنی statements ہم execute کر سکتے ہیں as a user تو ان کا mode کون ہوتا ہے user mode ہوتا اور وہ instructions جو کہ CPU یا operating system خود execute کرتا وہ کس mode میں چلتی ہیں اور privilege mode میں چلتی ہیں اس کا مطلب کہ اگر CPU چاہ رہا ہے کہ کوئی چیز ان لگل نہ کی جائے اور اس کو وہ prevent کرنا چاہ رہا ہے تو اس طرح کی ساری ساری input output instructions وہ کیا بن جائیں گی یا OS کو کیا بنا دے گا privileged question number 16 the region in the memory that process is allowed to access یہ main memory کی بات ہو رہی ہے میں پھر دورا دیتا ہوں کہ ایک memory کے اندر خاص region ہے خاص area بہت بڑی memory کے area ہے فر instance اس میں خاص block ہے تو process کو allowed کیا جاتا ہے کہ آپ access کر لی جی آپ کر سکتے ہیں تو یہ اتنا جو region ہے وہ آپ نے پڑھا ہے وہ کیا کر جاتا ہے process ki address space the option is the correct ھیک ہے تو definition basically address space ki memory region کے اندر process کو جو space allocate کر وائی جاتی ہے کہ particular area سے لے particular memory کے area تک وہ memory access کر سکتا وہ process تو یہ area کیا کر لاتا process ki address space question number 17 ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک process جو ہے جس کو لائی گیا ہے execution کے لیے اس کو کیا چیز ضرورت ہوتی ہیں کیا process کو cpu کا time ضرورت ہوتا ہے جی بلکل ہوتا ہے cpu ایک particular time کے لیے اس کو allocate کیا جائے گا تو ہی execute ہوگا execution کی بات اپنے ذہن برک نہیں ہے کیا اس کو memory کی ضرورت ہوتی ہے obviously بات ہے اس کو memory کی ضرورت ہوگی memory میں وہ load ہوگا اس کو ایک address space ملے گی assign ہوگی وہ جب بلکل پڑتی ہے دیکھیں process نے کچھ input کرنا ہے user سے یا process نے کچھ output کرنا ہے تو اس کے لئے i-o devices کی ضرور پڑے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک process جس نے execute ہونا ہے اس کو cpu بھی allocate کیا جائے کچھ particular time کے لیے اس کو memory بھی دی جائے files بھی allocate کر جائے یا اس کو file کی space یا memory بھی allocate کی جائے input output devices کی access بھی دی جائے then ایک process جو execute ہو سکتا ہے سو یہ سارے options ہیں یہ required ہیں یا in other words option 4 all of the given options is the correct option question no.18 main memory is repository of quickly accessible data shared by the CPU and input output devices ہم نے main memory کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کوئی ایک بڑی memory کے رہے ہے ایک repository ہے اور وہاں سے quickly access کر سکتے ہیں اور وہ data بھی access کر سکتے ہیں جو CPU devices share کر ہیں آپس میں it contains the to اس main memory کے اندر کیا ہو سکتا ہے کیا صرف code ہو سکتا ہے code تو ہوتا جو execute ہونے ذری بات ہے وہ code ہی لائے جائے جائے گا جس execute ہونے کیا اس کے اندر data بھی ہوتا یا ہو سکتا جی بلکل data بھی ضرور ہو گا ذری بات ہے آپ اگر پروگرم کی بات کر رہے تو آپ کسی پروگرم میں کچھ نہ کچھ instructions ہیں آپ کو code کہنی جائے یا piece of code ہوتا ہے ساتھ میں کچھ data بھی ہوتا آپ اپنے پروگرم کی بات کر لیئے اور بہت سارے پروگرم جب execute کرتے ہیں تو every program is associated with some data تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اور stack بھی involve ہوتا ہے ہر program جو execute ہوتا ہے اس کے ساتھ stack بھی involve ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ all of the given options کے main memory جس میں آپ program لا رہے ہیں اس نے execute ہون ہے تو اس میں code بھی ہو سکتا ہے data بھی involve ہو گا اور stack بھی associated ہو گا تو all of the given options is the correct question number 19 considering the main memory the OS is responsible for the following activities تو ہمیں دیکھنے ہے کہ OS کون کون سی activities perform کرتا ہے when it comes to main memory تو پہلی option keeping track of used and free memory تو OS سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے پاس memory available کتنی ہے اس میں سے use کتنی ہو گئی اور باقی free کتنی پڑی دی ہے اس لیے کہ اگر اس نے کسی اور process کو memory allocate کروانی ہے جس نے execute ہونا تو اس کو پتا ہو کہ پہ free memory available ہے اور ایسا نہ کہ کوئی use memory اس کے اوپر کوئی اور process load کر دیا جائے second which process are to be loaded into main memory یہ بات ٹھیک ہے اس کو پتا ہو کہ اگلا process کون سا ہے جس کو load کرنے ہے تو بات تو یہ بھی ٹھیک لگ رہی ہے deciding how much اگر آپ main memory کی بات کریں تو یہ تینوں چیزیں os کی responsibilities ہیں یا os کی activities ہیں کی os یہ دیکھتا ہے کتنی memory available اور کتنی free ہے number one number two کس process نے main memory میں load ہونا ہے اس کو main memory میں لوٹ کیا جائے تا کہ وہ execute ہو اور number three ایک process کو execute ہونے کے لئے کتنی memory required ہوگی یہ بھی کون کرتا ہے decide operating system تو all of the given options یہاں سے correct ہوگا question number twenty the input output subsystem consists off یہ جو input کا output کا system ہے ہمارے یہ تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے آپ نے پڑا ہوگا number one کہ یہ کچھ buffer cache یا spooling اس طرح کی memory کے اوپر available ہوتا ہے یا depend کرتا یا اس پر مشتمل ہوتا ہے number two آپ نے پڑا ہوگا کہ general device driver interface ہوتا ہے اور number three either کوئی خاص hardware ہو یا specific hardware ہو تو اس کا driver آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو ایک input output system ہے وہ ان تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے تو all of the given option is the correct option 21 ہے one of the most important system programs for the operating system is dash which is the interface between the user and the operating system OS کا کوئی ایک software program ہے یا system program ہے جو کیا کرتا ہے ایک interface کے طور پہ کام کرتا ہے between an user and operating system its purpose is to read user instructions and execute them دوسری چیز آپ ساتھ user command read کرتا ہے اور user کے لیے OS execute کرواتا ہے یا ان کو execute کرتا ہے یعنی ایک ایسا software ایک ایسا sub system ایک OS کا ایسا system program جو OS اور user کے درمائن ایک interface کے طور پہ کام کر رہا ہے اور number two user کی وہ commands لے رہے اور ان کو execute کر رہے تو ایسا system آپ نے پڑا ہوگا کیا کہلاتا command line interface یا command interpret اور unix میں shell بھی کہا جاتا ہے تو آپ نے windows میں پڑا ہوا ہے command prompt یا command interpreter اور اس کو CLI بھی کہہ لیتے ہیں اور unix میں shell کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سو all of the given options یہ کیا ہوگا correct option ہوگا یہاں سے question number 22 dash provides the interface between a process and the OS یعنی کوئی ایک چیز ہے جو ایک process کے درمیان اور ایک OS کے درمیان کیا کرتی ہے interface provide کرتی ہے تو اصل میں کیا ہے ایک system call ایسی ہوتی ہے یا ایک system call جو ہوتی ہے وہ دراصل آپ کے process اور آپ کی OS کے درمیان کیا کرتی ہے انٹرفیس کے طور پہ کام کرتی ہے question number 23 which of the following is an invalid structure of the operating system تو کچھ structure آپ نے پڑے رہے ہیں 3 4 different structures ہیں OS کے اس میں simple بھی ہے layered بھی ہے micro kernel بھی ہے ہمیں کہا گیا کہ ان valid structure کوئی بھی نہیں ہوتا یعنی اس میں جو اوپر 3 دیئے ہوئے ہیں یہ بالکل valid structure ہیں operating systems کے simple یا monolithic layered approach یا layered structure اور micro kernels اس کے لابہ آپ نے virtual machines پہ پڑی ہوگی اور ایک structure اور پڑا ہوگا لیکن random access نام کی کوئی structure اس کے case میں نہیں ہوتا تو fourth option is the right or desired option in this case 24 ہے in unix when you log in the system places you in a directory called your dash directory also called the login directory یعنی جیسے ہی آپ نے unix میں linux میں login کیا تو login کرنے کے بعد system آپ کو کسی directory میں place کرتا ہے ٹھیک ہے وہ directory کیا کہ آتی ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے login directory ہے تو آپ نے پڑا ہوگا کہ وہاں پہ home directory ہوتی ہے جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ login کرتے ہیں یا کوئی user login کرتا ہے تو actually وہ home کی directory میں چلا جاتا ہے یا یہ directory اس کی login directory بھی کہلاتی ہے تو home is the right options root lip اور temp یہ particular کچھ اور کام کرتی ہیں یعنی login کے لیے یہ directory use نہیں ہوتی یا login کرنے کے بعد ان directors کو user کے ساتھ کوئی association نہیں گھتی user جب login کرتا ہے تو اپنی home یا login کی directory میں ہی جاتا ہے question number twenty five in unix you can refer to your current directory by a particular sample or the parent of your current directory by using another sample یعنی آپ کسی current directory میں ہیں تو وہ کس sample سے represent کیا جاتا ہے اور جس current directory میں آپ ہیں اس کے parent بھی کوئی directory ہوتی ہے آپ کو پتا unix میں یا linux میں hierarchical structure ہوتا ہے یعنی ایک آپ کی directory ہے پھر اس کے اوپر parent directory بھی ہے ایسے کرتے کرتے آپ root تک جا سکتے ہیں یعنی اگر یہ کچھ سلسلہ اوپر بھی جا رہا ہے تو اس tree میں اس structure میں تو آپ کی directory ہے ایک تو اس کو بتانا ہے کہ وہ کس symbol سے represent کیا جاتا ہے اور اس کی جو parent directory ہے اس کو کس symbol سے represent کیا جاتا ہے تو linux میں جو directory current ہوتی ہے اس کو dot سے represent کرتے ہیں یہ dot کا سیمبل use کرتے ہیں اس کے لئے اور current کی جو parent directory ہوتی ہے اس کو double dot سے represent کرتے ہیں تو پہلے current کے لئے dot اور parent کے لئے double dot option 1 آپ کی correct ہے باقی options ہیں وہ غلط ہیں question number 26 ہے process changes its stage during two two سے three ایسے different states ہیں اس کی ہو سکتی ہیں which is the following is a valid sequence of process states یعنی بتانا ہے کہ کچھ options نہیں ہے اس میں سے ایک process کی صحیح states کون سی ہوتی ہیں تو اگر آپ کو تھوڑا سا ان کا basic idea بھی پتا ہے تو eliminate کر سکتے ہیں پیسے کوئی state نہیں ہوتی اس کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پیسے یہ بھی نہیں ہو سکتی اور یہ بھی دیکھیں یہاں پہ نہیں ہو سکتی اور ویسے اگر آپ کو definition پتا ہے تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب process created ہوتا ہے تو new state میں ہوتا ہے اس کے بعد جب میں ہوگا تو اس کا مطلب ہے be option is the correct option اس question کو اس طرح سے بھی ذہن میں رکھئے گا یہ 5 states ہیں process کی اور 5 number کے question میں چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں کہ process کی 5 state کون سی ہیں تو اس کو اس طرح سے بھی ذہن میں رکھئے گا آپ پروسس کو دوسرے پروسس کو دے رہے ہیں یہ کچھ کام آپ کر رہے ہیں اپنی سی پی کو دوسرے پروسس کو دے رہے ہیں اور یہ پروسس جو ہے کیا کرتا ہے جی current process and loading the state of the new process this is called یعنی کوئی کیسا مرالہ ہے جس میں آپ پروسس سے CPU لے لیتے ہیں اور اس process کی state کو آپ save کر لیتے ہیں اور کسی اور process کو upload کرتے ہیں اور اس کو پھر execute ہونے لیتے ہیں تو یہ process کیا کراتا ہے جی switching سے اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے context switching ٹھیک ہے یہاں process execute ہو رہا ہے اب اس CPU لینے ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس process کی state کو save کرتے ہیں اور آپ کے پاس PCB ایک register ہوتا ہے جس میں آپ ساری details save کرتے ہیں یعنی process control block اس میں اس process کی state اس کے stack اس related data memory desk space وغیرہ یہ ساری چیز ہیں load کر دیتے ہیں اور اگر پرانا process جو پہلے سے جس سے آپ نے cp لیا تھا اس کو دوبارہ load کرنا ہے تو پھر اس کا pcb جس state پہ save ہوا تھا اس state پہ دوبارہ اس کو کیا جائے گا load کیا جائے گا اور اس کی detail کہ وہ state میں save ہوا تھا اس اپنی state سے وہی سے چلنا شروع ہو جہاں سے اپنی cp لیا تھا یہ سارا مرل آکھ ایک process سے cp لینا ہے دوسرے process کو دینا ہے اور اس نے execute ہونا ہے یہ کیا کر آتا context switching question number 28 a contemporary computer system maintains many scheduling queues which of these queues is all valid ایک modern بتانا ہے ان میں سے valid کون سی ہیں کچھ ہو سکتا غلط لکھے ہو کچھ ایک دو ٹھیک ہو ہمیں دیکھ نہ ہوگا پہلی ہے job queue تو ہم نے اس سے پہلے بات کی ہے کہ job pool بھی کہا جاتا job queue کیا چیز ہوتی ہے آپ کی جتنی jobs یا جتنے processes وہ ریڈی queue وہ ہوتی ہے جس میں process select کر cpu دیا جاتا ہے اور کون سے process یہاں آتے ہیں جو پہلے job queue میں یا job pool میں available ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے پہلے process یہاں پہ آئے وہاں سے ان کو اٹھا کے یا اویس اٹھا کے کان لے گیا ریڈی queue کے ہے یہ execution کر لیا اور اس کے بعد وہ wait کر رہے ہیں input output device کا اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ process ابھی wait کر رہے ہیں کچھ processes نے input output devices کو capture کیا وی یا use کر رہے ہیں اور باقی بھی wait کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ processes جو کسی input output device کے لیے wait کر رہے ہیں ابھی وہ کس میں رکھے جائیں گے device queue کے اندر اس کا مطلب یہ جو تینوں queues mention کیے ہوئے ہیں job queue ready queue اور device queue یہ تینوں queues ہیں تو ہم کیا سکتے ہیں کہ fourth option is the correct option question number 29 the dash also called the job scheduler select which process should be brought into the ready queue from the job pool تو ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ job pool کے اندر پہلے jobs یا process آئے اور اس کے بعد پھر ان کو select کر ready queue میں ڈالا گیا اس نے ایسا کام کیا جو system یا جو part of os یہ بھلا کام کرتا ہے کہ processes کو job pool سٹھا کے ready queue میں ڈالے گا اس کا ایک نام جو ہے وہ job scheduler ہے دوسرا نام پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے تو یہ اصل میں کیا option جو وہ correct option ہے question number 30 ہے the dash also called the cpu scheduler اچھا وہ job scheduler تھا یہ cpu scheduler تھوڑا سا آپ نے فرق رکھنا ان میں select یہ بیسیک لی کیا کرتا ہے جی select which process should be executed next and allocates the cpu اس کا مطلب یہ تھا کہ long term scheduler نے کیا job pool میں سے process نکال اور ready q میں ڈال دی ہے تو اب cpu scheduler جو ہے وہ کیا کرے گا جو ready q process آئے ہیں ان کو cpu allocate کروائے گا اور یہ اس کا دوسرا نام کیا short term scheduler یعنی short term scheduler یا cpu scheduler ایک ہی ہے دو نام ہے یہ کیا کرے گا جو process ready q میں ہیں ان میں سے کسی ایک کو select کرے گا اور cpu allocate کروا دے گا تاکہ وہ process اپنی execution کر لے ان دونوں کی mcq کو بھی اپنی ذہن میں رکھنا ہے تین یا پانچ نمبر کے سوال میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ short term اور long scheduler میں کیا فرق ہے تو آپ کو یہ دونوں کا فرق پتا ہونے چاہیے question number 31 ہے the fork system call is used to create a child process یہ میں پتا ہے کہ fork کی system call ہم use کرتے ہیں child process کو create کرنے کے لیے what is returned in the case when the fork call fails ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ fork ہم نے call کی اور وہ call fail ہو گی کسی بھی وجہ سے reason کچھ بھی ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں جب 4 کی call fail ہوتی ہے تو minus 1 return کیا جاتا ہے question number 32 a dash instruction is executed to change the mode from user to kernel and give control to the operating system ایک خاص طرح instruction ہے جو execute کرنی پڑتی ہے کہ user سے kernel mode change ہو جائے یا اس instruction کا mode جو ہے وہ change ہو جائے from user mode to kernel mode اور control کس کے پاس الاجائے operating system کے پاس تو trap ایک ایسی instruction ہے جو یہ کام کرتی ہے ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے اور trap کے بعد کیا ہوتا ہے control پھر اس کے پاس چلا جاتا ہے تو right option is be trap question number 33 ہے the fork system call is used to create a child process what could be the valid reasons when the fork fails ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ reasons ہوں گی کہ fork کی جو call ہے وہ کسی وجہ ایسے fail ہو سکتی ہے وہ کیا reasons ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک option تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس user کو جتنے number of processes execute کرنے کی اجازت ہوگی وہ ہم نے already کر لی ہے as a user many اور اگر 5 process ہمیں create کرنے کی اجازت ہی تو 5 کر چکے یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم نے fork call کی تو 5 کی اجازت ہی 5 ہم کر چکے تو fork fail ہو گئی دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس system میں بھی ایک number of processes maximum کی limit ہوگی اور وہ مثال لیتے ہیں وہ ہم نے already کر لی ہوئے ہیں تو پھر بھی کیا ہوگی اور تیسرا کیا ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اس نے کچھ processes کو swap out کرنا ہوتا ہے کچھ کو swap in کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ space use کرتا swap space ممکن ہے اتنی swap space available نہ ہو تو یہ تینوں reasons ہو سکتی ہیں تینوں میں سے کوئی ایک ریک ہوتی ہے تو 4 system call fail ہو جائے 34 ہے which of the following provides a mechanism to allow processes to communicate and synchronize their actions without sharing the same address space کوئی ایک طریقہ کار ہے کوئی ایک mechanism ہے جس کی بات ہو رہی ہے یہ کیا کرتا ہے processes کو allow کرتا ہے کہ وہ آپس میں communication بھی کر لیں ایک دوسرے کی actions کی یعنی process one کو action لے رہا process two کو بتا دے گا وہ action لے رہا process one کو بتا دے گا ایک چیز important ہے وہ اپنی یاد رکھیں without sharing the same address space یعنی process ایک دوسرے کی address space share نہیں کر رہے دونوں کی الگ الگ address space ہے تو ایسا mechanism جس میں دو process ایک دوسرے کے ساتھ communicate بھی کر رہے ہوں اور ایک دوسرے کی address space بھی share نہ کر رہے ہو برکہ اپنی address space میں رہ 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 تو یہ کس definition ہے inter process communication یا IPC اس کی basic definition ہے 35 ہے in the context of indirect communication اس لفظ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ اس سے کچھ فرق واقعہ ہو جاتا ہے direct اور indirect میں تھوڑا سا فرق ہے two processes can communicate only if they share a dash بات یہ ہو رہی ہے کہ جب آپ inter communication کریں گے تو دو processes ہیں انہوں نے آپس میں بات کرنی ہیں تو وہ کب کر سکتے ہیں تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ دو process جو indirect communication کریں گے وہ اس صورت میں کر سکتے ہیں جب دونوں کے پاس ایک shared mailbox ہوگا یا ایک shared message queue ہوگی if they shared a message queue or mailbox 36 ہے which of these are valid unix inter process communication tools کے کون سے tools available ہیں unix میں جو ipc جن کے through ہم کر سکتے ہیں یعنی دو processes inter process communication کر سکتے ہیں تو pipes بھی ہیں named pipe یا FIFOs بھی ہیں BST sockets بھی ہیں اور کچھ اور دو تین tools بھی ہیں لیکن یہاں کے case میں یہ تین وں ہیں تو all of the given option is the correct ہے 37 ہے the dash system call creates a pipe and returns to file descriptor یعنی کوئی system call ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کرے گی دو کام کرے گی ایک ایک تو pipe create کرے گی ٹھیک ہے دو processes کے درمیان communication کے لیے ایک pipe generate create کر دے گی اور دو file descriptor جو ہے وہ ہمیں return کرے گی ایک reading کے لیے اور ایک پھر writing کے لیے تو ہمیں بتانا ہے کہ کون سی system call ہے تو آپ نے پڑھا ہوگا pipe کی جو system call ہے basically وہ یہ کام کرتی ہے ایک تو وہ دو processes کے ایک descriptor ہوگا اور دوسرا descriptor اس process کے لیے ہوگا جو pipe کے writing end پہ ہوگا تو یہاں سے write option کیا ہوگی آپ کی c یعنی pipe system call 38 ہے the pipe system call fails for many reasons اور یہاں بتایا گیا کہ various reasons کی وجہ سے fail ہو جاتی ہے which of these are valid reasons ان میں سے کچھ reasons given ہیں وہ مجھے آپ identify کرنی ہیں کہ وہ کیا ہو سکتی ہیں پہنی تو یہ ہے کہ آپ نے یا تو بہت زیادہ files create کرتی ہیں یا بہت زیادہ pipes create کرتی ہیں system میں pipe جب create ہوتا ہے تو pipe کے پیچھے یاد رکھے گا actually ایک file system create ہو channel of communication establish ہوا ہوا تو اگر تو system میں ہم نے بہت زیادہ file جب pipes already create کر دی ہیں یا وہ already open ہیں تو ہو سکتا ہے پانس کی اجازت ہو اور ہم نے چھٹے کیلئے ریکویسٹ کی ہو تو پھر بھی کیا ہوا pipe کی call فیل ہو گئی دوسرا buffer space is not اور تھرڑ یہ ہے کہ اس table میں جس میں file store ہوتی ہیں یا file table اس میں جتنی entries تھی وہ ساری occupied ہیں فل ہو گئی ہیں تو obviously بات ہے کہ کوئی نئی file create نہیں کر سکتے آپ pipe کے ساتھ associate نہیں کر پا رہے یا نہیں کر سکتے گا اس تو اس وجہ سے بھی پائپ کی system call fail ہو جائے گی تو as far as question is concerned our fourth option is the desired option here question number 39 which of these are valid options to create named pipes or FIFOs ہمیں بتانا ہے کہ ان given options میں سے کون سی correct option ہے آپ نے FIFOs create کرنے ہوں تو پہلی ہمیں پتا ہے کہ یا تو ہم MK Nord کی system call use کر کے بھی FIFO create کر سکتے ہیں second ہم MK FIFO کی C standard library call ہے وہ use کر سکتے ہیں اور third ہمارے پاس MK FIFO کی command بھی use ہوتی ہے تو در حقیقت یہ جو تینوں options given ہیں یہ تینوں میں سے کوئی بھی ایک use ہم کر سکتے ہیں FIFOs یا name pipe کو create کرنے کے لئے so D is the desired option یعنی all of the given options question number 40 which of these are the normal file input output system calls that work with FIFOs ہمیں بتانا ہے کہ یہ جو تین given calls ہیں یا system calls ہیں یا functions آپ کیا لی جی آسانی فائفوز کے ساتھ تو آپ نے کچھ system calls پڑی ہوئی ہیں فائفوز کے ساتھ associated ہیں اس میں read بھی پڑی ہوئی ہے اور write بھی پڑی ہوئی ہے یعنی جب آپ کچھ pipe سے read کرتے ہیں buffer میں تو read کی call use کرتے ہیں اور ایسے ہی اگر کوئی process pipe پہ کچھ write کرنا چاہتا ہے وہ write کی system call use کرتا ہے ایک بات جو اپنی یاد رکھنی ہے ان دونوں کے ساتھ جو file descriptor ہیں وہ اپنے use ہوتے ہیں read کے ساتھ fd sub 0 use کرتے ہیں write کے ساتھ fd sub 1 use کرتے ہیں second close تو close کی بھی ہم system call use کرتے ffos کے ساتھ اور unlink یہ بھی کرتے ہیں ایک چیز میں اور یہاں بتاتا چلوں گا close اور unlink یہ دونوں تقریباً عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دونوں ffos کو close یا remove کرنے کے لیے یا disconnect کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے تھوڑا فرق آپ نے یاد رکھنے وہ یہ ہے آپ نے close کی call use کی تو close کی call نے کیا کیا دونوں processes کے لیے وہ inaccessible ہو گئی لیکن ffos پیچھے بیک end میں پڑی بھی ہے لیکن دونوں process آپ اس کو access نہیں کر سکتے اب دونوں process چونکہ ffos access نہیں کر سکتے اس لیے دونوں process آپس میں communicate بھی نہیں کر سکتے البتہ جو unlink کی call ہے یہ اس actual ffos کو delete کر دیتی ہے یا remove کر دیتی ہے تو یہ دونوں کا اپنے فرق یادت میں close کا اور unlink کا تو فائنلی پھر ہم کہہ سکتے ہیں read write close اور unlink یہ چاروں system calls ہم use کر سکتے ہیں فائنلی ساتھ تو 1 2 3 میں ہمارے پاس 4th option جو تو this is the correct option question number 41 select the correct piece of information the top command displays in unix ایک command ہوتی ہے top کے نام سے وہ processes کے related چیزیں display کرتی ہے unix کے اندر یا linux میں ubuntu میں اپنے چلائی ہوگی execute کی ہوگی تو کون information display کرتی ہے سب سے پہلے تو یہ display کرتی ہے کہ system میں آپ کے پاس کتنے processes ہیں جو run کر رہے ہیں اور execute کر رہے ہیں اور ان کا usage کیا ہے system کا ایک دوسرا system itself کتنی دیر سے up و running ہے دوسری چیز اس نے بتا دیا تیسری system کے اندر جو آپ کے پاس main memory کی amount ہے یا کتنی available amount ہے یہ بتا دیا اس نے اور کچھ دو تین چیزیں اور بھی وہ display کرے گی آپ کی top command تو اس کا مطلب یہ ہے کہ all of the given options question number 42 which of the following statements accurately describes a thread in the context of operating system تو ہمیں thread کی کوئی basic definition یاد ہو یا at least ہمیں یہاں سے identify کرنی ہے کچھ basic concept ہمیں بتاؤ کہ thread basically کیا چیز ہے کچھ دو تین چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں کہ ایک thread کیا ہے تو یہ lightweight process ہوتا ہے جس کو LWP short لکھ لیتے ہوتے اور ایک smallest unit of execution ہے smallest piece of execution ہے کچھ بھی آپ کہہ لیجئے پھر ایک process میں جتنے threads ہوتے ہیں وہ same memory process use کر لیتے ہیں same resources use کر لیتے ہیں یہ کچھ چیزیں ہیں جو ایک thread سے related ہیں ابھی ہم definition میں دیکھتے ہیں تو آپ اگر دیان سے دیکھیں تو آپ کی b option ہی کہہ رہی ہے یہ lightweight process ہے یہ lightweight execution unit ہے یہ share کر رہے ہیں کس کو same memory space کو اور number 3 یہ شیئر کر رہے ہیں کس کو resources کو which each other جو threads ہیں ایک process کے اندر same process ہے نا ایک process کے اندر جتنے بھی threads ہیں وہ سارے آپ میں ایک دوسرے کے ساتھ memory resources یہ ساری چیزیں share کر رہے ہیں تو یہ option ہے correct یہ thread کی definition کی ہے basically تو the option is the correct form here question no.43 while creating a thread we use hypothetical function thread which takes two arguments what are those which of these arguments آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ thread کا function use کرتے ہیں کسی thread کو create کرنے کے لیے اور یہ جو function ہے basically یہ 2 arguments لیتا ہے as parameter آپ اس کو دیتے ہیں تو وہ دو arguments کون سے ہوتے ہیں تو ایک argument تو وہ function ہوتا ہے جس کے لیے آپ thread create کر رہے ہیں اور دوسرا اس thread کی جو آپ new thread create کر ریٹریو کر لیتے ہیں ایک variable کے اندر تو دو argument یہ والے ہوتے ہیں اگر آپ اپنی option a دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک name of the function اور ایک دوسرا variable جس میں آپ کیا کرتے ہے thread کی id آپ نے لینی ہوتی ہے تو یہ سے آپ کی first option جو ہے وہ correct option ہے question number 44 there are various models for mapping user level threads to kernel level threads ٹھیک ہے تو اپنی mapping ذرا ذہن میں رکھنی ہے from user to kernel threads which of these is an invalid mapping اب ہمیں valid نہیں دیکھنا بلکہ کیا دیکھنا invalid mapping to kernel level جو mapping threads تقریبا 3 طرح ہوتی ہے اس میں دیکھنا ہے کون سی ہے جو چوتھی یہاں پہ mention ہے جو نہیں ہو سکتی left side پہ user ہے اور right side پہ kernel ہے پہلی option دیکھے many to one یعنی many user level threads can be mapped into one kernel level thread تو یہ بات تو map کر سکتے ہیں تو that is correct اچھا second پوچھا گیا ہے کہ ایک user level thread ایک kernel level thread کے ساتھ آپ map کر سکتے ہیں تو یہ بات بھی ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں true concurrency or third option یہ ہے many user level threads can be mapped with many kernel level threads یعنی ایسا ہو سکتا کہ آپ کے پاس 6 user level thread اور 3 یا 4 kernel level thread ٹھیک ہے برابر بھی ہو سکتے ہیں تو یہ option بھی ٹھیک ہے ایک user level thread کو آپ زیادہ kernel level thread میں map کریں یہ option نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے this is invalid ایسا کوئی model نہیں ہے جس میں user کا ایک thread kernel کے multiple threads میں map کریں ہم this is an invalid mapping اور یہ ہم یہاں سے find کرنی تھی so this is something which does not happen which is not true question number 45 in the pipe system call dash is the file descriptor for the read end of the pipe and dash is the file descriptor for right end of the pipe so this is before we have said that read end for file descriptor fd sub 0 and right end fd sub 1 and if you have already discussed this question here are two file descriptor are pipe call can enter 46 already can be implemented as A we have some data structures are and we have to know that if we have ready to implement to we can do do we can that we can do that can do that we and we can کل کیا جا سکتا ہے ایک ٹری کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے ایک ان آرڈڈ لنک لسٹ یعنی اس کا کوئی آرڈر نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ایکسپلیسٹی لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ میمری کے بلوکس ہیں اور یہ بیسیکلی مختلف جگہوں کے اوپر الوکیٹ ہوئے ہوتے ہیں اور ہر بلوک کا دوسرے بلوک کے ساتھ کوئی ایک لنک ہوتا ہے آپ نے ڈیٹا سیکشن رکھتے ہیں so all of the given option is the correct option question number 47 the dash is a kernel module that takes control of the cpu from the current process and gives it to the process selected by the short term scheduler context switch میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک process سے cpu لیا جاتا ہے اس کی state save کی جاتی ہے اور کسی اور process کو cpu دیا جاتا ہے اسی state سے اس کو resume کیا جاتا ہے جو اس کی state save کی تھی جب پہلی بار اس سے cpu لیا گیا تھا اور اگر کوئی نیا process ہوگا تو وہ وہیں سے یا شروع سے چلنا start کرتا یا execute ہونا start کرتا ہے تو ایسا جو کوئی part ہے جو ایک ماجول ہے kernel کا جو یہ کام کرواتا ہے کہ ایک process cpu لے کے دوسرے process کو دیتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں dispatcher question number 48 under non preemptive scheduling once the cpu has been allocated to a process the process keeps the cpu until non preemptive algorithms میں ہم نے پڑا ہے کہ اگر cpu کسی ایک process کو allocate کروایا گیا تو اس process سے cpu واپس نہیں لیا جاتا جب تک وہ process یا تو اپنی execution complete کرے اپنا burst time پورا کرے یا پھر voluntarily process cpu واپس کر دے دو صورتیں ہو سکتی ہیں ورنہ آپ درمیان میں interrupt نہیں کر سکتے آپ preempt نہیں کر سکتے تو ہم نے بتانا ہے کہ non preemptive scheduling میں cpu جو ہے جب allocate ہم نے کر دیا ایک process کو تو اس کے پاس ہی رہے گا جب تک کہ وہ process کیا کرے تو cpu واپس ہوگا وہ ہم نے اس میں سے select کرنا ہے number one بتایا گیا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ وہ process اپنی جو state ہے اس کو change کر کے کیا چلا جائے ویٹنگ میں چلا جائے ایسا اگر وہ voluntarily کرتا ہے process تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر cpu وہ اصل میں واپس خود ہی دے رہا ہے یہ تو ٹھیک ہوگی بات دوسرا ہمیں پتا ہے کہ non preemptive میں اگر ایک process اپنا cpu burst time پورا کر لیتا ہے تو بھی وہ process cpu کو واپس کر دیتا ہے voluntarily third یا پھر کیا ہو وہ process خود ہی voluntarily terminate ہو جائے تو بھی کیا ہوگا cpu واپس ہو جائے گا یا وہ process جب خود terminate ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ cpu کو یا resources کو free کر رہا ہے spare کر رہا ہے تو یہ تینوں options بلکل ٹھیک ہیں ہماری desired option پھر کیا ہوگی all of the given options question number 49 the interval from the time of submission to the time of completion آپ نے process submit کیا یہ ایک process submit ہوا وہاں سے لے کر جب تک وہ process complete ہوا اس کے بیچ جو سارا time گزرا یہ interval کیا کہلاتا ہے turn around time question number 50 which one of the cpu scheduling algorithm has the following characteristics یہ کچھ تین خصوصیات یا attributes بتائے ہیں کوئی خاص scheduling algorithm ہے ہمیں یہ ان کو دیکھ کے بتانا ہے کہ یہ کس کی characteristics ہیں اچھا دیکھتے ہیں جی ابھی پہلا کہا گیا ہے کہ یہ فائفو کیو سے implement کیا جاتا ہے اچھا ایک بات تھوڑا سا کچھ ذہن میں آرہی ہے آپ کے سوچئے میں بھی سوچتا ہوں second کہا گیا ہے the cpu is allocated first to the process that enters the ready queue first اس کا مطلب ہے کہ cpu اس کو ملے گا جو سب سے پہلے enter ہو رہا ہے یہ دو چیزیں کچھ اور چیزیں بھی بتا رہی ہیں اور کسی چیز بلکل اور اس کو clue کو clear کر رہی ہے یہ کیا ہے non preemptive ہے یعنی جس کی بات ہو رہی ہے یہ کس category کا ہے non preemptive ہے یعنی اس میں ہم cpu لیتے نہیں ہیں خود سے بلکہ ایک process خود cpu چھوڑتا ہے یا spare کرتا ہے یا release کرتا ہے جی تو یہ سارے جو characteristics ہیں یہ کس کی ہیں first come first serve fcfs question number 51 the dash is the cpu scheduling algorithm that associates the length of the next cpu burst کوئی ایک algorithm ہے جو tie کر لیتا ہے associate کر لیتا ہے کس چیز کو کہ cpu burst کتنی ہے اس کی length کتنی ہے when the cpu is available it is assigned to the process that has the smallest next cpu burst اس ساری بات کو میں دوبارہ دورا دیتا ہوں ایک ایسا scheduling algorithm ہے جو کیا کرتا ہے ہر process کی next جو burst ہے اس کی length نکال کی اس process کے ساتھ bundle کر دیتا ہے associate کر دیتا ہے ایک کام وہ یہ کرتا ہے یعنی وہ define کرتا جاتا ہے کہ process 1 جو ہے اس کی next cpu burst کتنے seconds کی ہے for example 2 کی کتنے کی ہے 3 کی کتنے کی ہے اور 4 کی کتنے کی ہے اتنا کرنے کے بعد وہ پھر کیا کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اگلا جو میں نے process select کرنا ہے جس کو cpu دینے وہ کونسا ہوگا جس کی burst time ان سارے processes میں سے ہے جس کی burst time کیا ہے سب سے کام ہے اگلی burst time جس کی سب سے کام ہے اس کو cpu ملنا چاہیے تو اس algorithm کو ہم کہتے ہیں shortest job first question number 52 a major problem with dash algorithm is indefinite blocking or starvation کوئی ایک algorithm ہے اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ indefinite ہمیں نہیں پتا کب تک یہ blocking ہو جاتی ہے starvation کا مطلب یہ ہی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اصل تو لفظ اس کا کہت صالح ہوتا ہے لیکن آپ بھی سمجھ لیجئے کہ in the sense کہ اس میں جو processes ہیں وہ ویٹ کرتے رہے ہیں کرتے رہے ہیں اور پتہ نہیں کب تک ویٹ کر رہے ہیں ان کو resources نہیں مل رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں وہ starvation ہو رہی ہیں ان کے ساتھ تو کون سا algorithm ہے جس کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جس میں جو processes ہیں ان کو resources نہیں ملتے وہ block رہتے ہیں یا starve کرتے رہتے ہیں بچارے بہت دیر تک تو priority scheduling میں یہ problem ہے دیکھیں یہ لفظ جو ہے نا priority اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان processes کو time دے رہے ہیں CPU دے رہے ہیں جن کی priority کیا high ہے اب ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ایک سسٹم میں پانچ processes ہیں دو high priority کی ہیں جو باقی تین ہیں وہ low priority کی ہیں اچھا وہ دو process execute ہو رہے ہیں دو process اور آ رہتے ہیں وہ بھی high priority کی ہیں اتنی جیسے 1 اور 2 کی ہے پھر CPU ان کو مل جائے گا پھر دو اور آگئے یا ایک اور آگئے جن کی priority کیا تھی high تھی یعنی 1 اور 2 کے برابر تھی پھر CPUs کو مل گیا یعنی 3,4 اور 5 والے جو processes ہیں جن کی priority low ہے وہ بچارے ویٹ کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں اس کی آسان مسالہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ خدا نہ خاصتہ کبھی آپ سرکاری دفتر میں جائیں اور آپ کی کوئی سفارش نہیں ہے تو جو لوگ پرسیاں لے کے آ رہے ہیں ان کے کام ہو رہے ہیں کوئی اور پرسی لے کے آ رہا ہے کوئی اور پر میں اور آپ جو بالکل میرٹ پہ گھئے ہیں کام کرنے کے لئے شاید ہم بیچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ہٹ کر رہے ہیں so we are the low priority processes جو کہ کیا ہے blocked ہیں starve کر رہے ہیں اور high priority process آ رہے ہیں وہ پھر execute ہوتے جا رہے ہیں تو یہ problem ہے کس کا priority scheduling کا question number 53 ہے for the given processes what is the average wait time in fcfs first come first serve میں ہمیں بتا رہا ہے کہ average wait time کتنا آ رہا ہے given processes کے لئے P1, P2 اور P3 ان کا burst time دیا ہے 24, 3 اور 3 microsecond کر لیں nanosecond کر لیں کوئی بھی unit بتا دیجئے اب تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم نے چونکہ ان کا average wait time نکالنا ہے تو سب سے پہلے ان کا individual wait time نکالتے ہیں تو ہم یہاں پہ column add کر لیتے ہیں wait time کا اور دیکھیں ہم assume کرتے ہیں کہ جو P1 ہے یہ سب سے پہلے آیا اور اس کو CPU مل گیا تو جب اس کو CPU ملا تو اس کا مطلب اس کا اپنا wait time شروع میں تو کچھ بھی نہیں ہے zero second zero unit آ گیا P2 نے اس وقت تک wait کیا چونکہ fcfs again کیا ہے non preemptive ہے آپ CPU نہیں لے رہے جب تک کہ وہ process خود CPU release نہیں کر رہا یا CPU کو فری نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 seconds کے لیے یا 24 unit time کے لیے P1 چلتا رہا اور P2 نے wait کیا تو P2 کو 24 seconds کے بعد CPU ملا تو P2 نے دراصل 24 seconds wait کیا 24 seconds کے بعد P2 چلا 25 seconds 26 seconds and 27 seconds تک یعنی 3 seconds اس نے اپنا burst time پورا کیا تو جب 27 seconds گزر چکے سسٹم میں تب جا کے P3 کو CPU ملا اب ہم کیا کرتے ہیں تینوں کا wait time آگیا ہے تو ہم ان کو add کر لیتے ہیں average نکالنے کیلئے اور 3 پر divide کر دیتے ہیں تو یوں یہ بنا 51 over 3 اور average wait time کتنا بنا 17 اور یہ ہمارا کیا ہے جی option D ہے question number 54 question number 54 designed especially for the time sharing systems round robin uses a time slice called یہ تو میرا خلال میں آپ نے قویقل بتا دیا ہے کہ round robin جو ہے وہ کیا کرتا ہے time sharing ہے اور یہ ایک time slice جو ہے نا یہ شیئر کر دیتا ہے سب کے ساتھ یہ جو time چھوٹا سا وہ نکالتا ہے اور سب کے ساتھ fix time share کرتا ہے اس کو round robin کیا کہتا ہے quantum time quantum quantum time یا خالی اس کو quantum بھی لکھیں تب بھی ٹھیک ہے round robin ایک preemptive algorithm ہے ایک خاص وقت کے لیے یہ سب processes کو CPU allocate کرتا ہے کرتا جاتا ہے اور یہ time slice سب کے لیے constant ہے اس کو وہ کیا کہتا ہے quantum question number 55 the dash has higher average turnaround than shortest job first but a better response تو round robin کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عام طور پر کہ round robin کا shortest job first algorithm سے average turnaround time تو high ہے لیکن response اچھا ہے آپ ذرا سوچیے گا کہ response کیوں اچھا ہے جبکہ اس کا average turnaround time تو high ہے آپ ذرا سوچیے گا اور پھر ویڈیو کا کومنٹس میں mention کیجئے گا کہ آپ کی ذہن میں کیا آتا ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے تو یہاں سے آپ کی option جو ہے وہ 20 ہے ہی ہے round robin ہے question number 56 a multi-level queue scheduling algorithm partitions the ready queue into several parts یعنی یہ جس کی بات ہو رہی ہے multi-level queue scheduling یہ کیا کرتا ہے آپ کی جو ready queue ہے نا اس کو partition کر دیتا ہے یعنی different queues بنا دیتا ہے آپ کی جو ready queue ہے اس کو divide کر کے 3-4-5 queues بنا دیتا ہے processes are permanently assigned to one queue اب وہ دیکھتا ہے کہ کتنے processes تھے جو پہلے کدھر تھے ready queue میں تھے اب جو اس نے separate کر کے لگ لگ بنائی ہے 3-4 تو اب وہ دیکھے گا کس process کو کس queue میں ڈالنا ہے عام طور پر یہ کچھ چیزیں چیک کرتا ہے تاکہ process کو کسی خاص ready queue میں ڈالتا جائے کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا رہا اس کا یعنی پہلے ایک بڑی اسی ready queue تھی وہاں سے process اس نے نکالے اور اس کے بعد پھر کیا کیا different queue's اس نے بنائیں اور ان کے اندر ان processes کو ڈالنا ہے تو کیا چیزیں وہ دیکھے گا کہ اس کے بعد decide کرے گے کس process نے کس queue میں جانا ہے تو اس کے لئے وہ چیزیں چیک کرتا ہے یہ algorithm ایک تو memory size چیک کرتا ہے ایک وہ دیکھتا ہے کہ process کی priority counts ہی ہے یعنی یہ ممکن ہے ready queue میں پانچ process ہوں تو جو دو process ہیں جن کی priority ایک ہے ان کو کسی ایک queue میں ڈال دے گا باقی کسی کو کسی اور میں اور اسی طرح سے اور third یہ بھی دیکھتا ہے کہ process کی type کیا ہے ٹھیک ہے یہ تین چیزیں دیکھتا ہے اس کے بعد جو multi level queue scheduling ہے یہ پھر processes کو relative queue میں ڈالتا جائے گا آپ یہاں سے بھی اگر آپ دیکھیں multi level queue اس کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ queue ہوں گی question number 57 a situation where several processes access and manipulate the same data کوئی ایک سلسلہ ہے کوئی ایک ترتیب ہے کوئی ایک کام ہے مرلہ ہے جس میں بہت سارے process کیا کر رہے ہیں کوئی ایک same data ہے اس کو access بھی کر رہے ہیں اور manipulate بھی کر رہے ہیں یعنی change تبدیلی edit یہ کچھ کام کر رہے ہیں concurrently simultaneously ایک ساتھ and the outcome of the manipulation اور اس کا جو result ہے اس تبدیلی کا depends on the particular order in which the access takes place result کیا آئے گا depend کرتا ہے کہ processes نے کس ترتیب سے ٹھیک ہے کس ترتیب سے ان کو access کیا کیس ساری situation جو ہے یہ کیا کہلاتی ہے race condition یہ آپ نے پڑھی ہے کہ race condition دراصل اس phenomena کا نام ہے کہ اگر same data کو multiple processes access کر رہے ہیں اور manipulate کر رہے ہیں تو جس ترتیب سے processes اس کو access کر کے manipulate کر رہے ہیں وہی result actually اس کے اوپر آئے گا تو یہ condition کیا کہلاتی ہے race condition question question number 58 which of the following is not a valid solution to the critical section problem critical section problem آپ نے پڑھی ہوئی ہیں کہ in fact کچھ shared variable file data کچھ بھی ہو سکتا ہے جو multiple processes concurrent access کرتے ہیں اور ان کو پھر edit یا manipulate کرتے ہیں تو اس سے کچھ problems آ جاتی ہیں تو اصل میں تو وہ جو shared variable جو data وہ کیا ہے ہمارا critical section ہے اور اس problem کو ہم کہتے ہیں critical section problem تو ان کے کچھ solution بھی آپ نے پڑھی ہوں گے تو ہمیں صرف بتا رہا ہے کہ یہ جو دیئے گئے solutions ہیں ان میں سے کونسا solution جو ہے وہ not valid تو ہمیں not والا پک کرنا ہے تو ہم نے پڑھا ہے کہ critical section کے software based solution بھی ہیں ہم نے پڑھا ہے کہ critical section کے hardware based solution بھی ہیں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ OS based solution بھی ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ firmware based solution کوئی نہیں ہے اور یہ ہمیں پڑھ کرنا ہے ٹھیک ہے it's not a valid solution question number 59 a solution to the critical section problem must satisfy which of the following conditions or requirements جو جو critical section کا ہم solution بناتے ہیں لکھتے ہیں propose کرتے ہیں یا standard solution ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی particular conditions ہیں requirements ہیں ان کو satisfy کرنا چاہیے یعنی ایک solution جو ہم کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ یہ critical section کا solution ہے تو اس کو کمز کم تین چیزیں پوری کرنی چاہیے یا تین conditions پہ پورا اترنا چاہیے اس میں جو سب سے پہلی condition ہے وہ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس کہ اس solution کو mutual exclusion ہونا چاہیے یا وہ solution mutual exclusion guarantee کرے number 2 اس میں progress یا progress کی condition کو وہ fulfill کرتا ہو اور number 3 وہ کو bounded ویٹنگ کی conditions کو بھی fulfill کرتا ہو اور یہاں سے یہ پہ ہماری 4th option correct ہے and finally our last question question number 60 if process PI is executing in its critical section then no other process must be executing in its critical section اب for instance کہہ لیجے کہ وہ کوئی PI process ہے اگر یہ PI process اپنا critical section execute کر رہا ہے تو ایسی condition جس میں کوئی اور process وہ اپنا critical section نہ نہ execute رہا ہے exclusion دو چیزوں کے بارے میں یہ میں آپ کو اثنان مثال دیتا ہوں یا دن ہو سکتا یا رات ہو سکتی ہے یعنی آپ یہ کہہ لیجئے day and night are mutually exclusive اگر دپہر کے گیارہ بجے ہیں تو وہ دپہر کے گیارہ بجے ہوں گے وہ دن ہوگا اس وقت رات نہیں آپ کہہ سکتے ہیں اور جب رات ہوگی تو رات ہوگی آپ اس کو دن نہیں کہہ سکتے تو ایک وقت میں یا تو دن ہوگا یا پھر کیا ہوگی رات بلکل آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک پروسس اپنے critical section کو execute کر رہا ہے تو دوسرا بلکل نہیں کر سکتا یہ اس چیز کی گارنٹی ہے اور یہ condition کیا کراتی ہے mutual exclusion یوں ہمارے 60 questions جو ہے وہ 1 to 60 وہ یہاں پہ complete ہوتے ہیں part 1 کے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک تو تھوڑا سا gap analysis دیا جائے آپ سب کو اپنے اپنی preparations کے حساب سے ایک idea ہو گیا ہوگا کہ کتنے ابھی gaps ہیں تو وہاں پہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے content کو دوبارہ revisit کریں تو ضرور کیجئے گا اور دوسری ہم کوشش کرتے ہیں یہ content ہم maximum students کے ساتھ share کر سکیں تاکہ وہ بھی اپنا exam تیار بھی کر سکیں اور اگر کوئی gaps ہیں تو وہ پہلے time پہ identify بھی کر سکیں اور اس کو fix بھی کر سکیں انشاءاللہ تو اس کاوش میں آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں we need your support تو اس content کو اپنے fellow students کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور lastly میں یہ ہی کہوں گا آپ اپنی قیمتی عراہ سے ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ میں بھی ان کی روشنی میں اس content کو اس ساری ترطیب کو اور اچھا بہتر effective بنا سکوں تاکہ آپ کو اور زیادہ facilitate کر سکیں اور آپ کی success کو بھی انشور کیا جا سکے انشاءاللہ تو اپنی feedback سے ضرور آگاہ کیا کریں آخر میں آپ کی کامیابیوں کے لیے آپ کی امتیانات کے لیے اور آپ کی نتائج کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خریہ سے رکھے اور آپ کے لیے آسانیہ فرمائے I wish you the best of luck for your exam May you succeed with the flying colors اپنی دعائیں میں یاد رکھی گا I'll connect with you انشاءاللہ in part 2 تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی